پرمیشر کی بیڑی نام کس تُدھی ہو یہ ایک اور بار پرماد منن میں ہم سب ملکر پرمیشر کا وجن دھیان کرنے کے لیے منن کرنے کے لیے پرمیشر نے اوثر دیا ہے پرمیشر کی بیڑی نام سے جے مسیح کی پچھلے دنوں میں ہم علپتی کی کداب چٹوی ادھیائے سے کچھ باتیں سیکھے آ رہا تھا آج ہم علپتی کی کداب چٹوی ادھیائے اس کا آٹوی اور نووی پدمے سے نوہا کے بارے میں کچھ باتیں ہم دیکھیں آٹوی پدمے لکھا ہے پرند یہوہا کے انگر کی درشتی نوہ پر بینی رہی یہوہا کا انگر کی درشتی نوہ پر بینی رہی پیچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا تھا ہی کہ پاپ کے کارن دستدہ کے کارن پورا دنیا کو نشٹ کرنے کے لیے قدم کرنے کے لیے پرمیشور نے چاہتا تھا اس کے لیے اس نے نرنے لیا پرند اسی کے بیچ میں یہوہا کا کروہ یہوہا کا انگر انگر اوپر آیا کیونکہ وہ نوہ دوسرا لوگوں سے ایک الگ تھا نوہ پدمے وہی ہم دیکھ سکتا ہے کہ اس کی کوالٹی کیا ہے اس لیے پرمیشور کا انگر اوپر آیا تھا پرانا نائے میں ہم دیکھ سکتا ہی کہ پرمیشور کا انگر پربو کا انگر ہمیشہ پرمیشور کا داس لوگوں کے اوپر پرمیشور سے لوگوں کے اوپر تھا پاولوس کو جب پریشانی ہوا تھا جب اس نے پرارتنا کیا جب پربو وشمشی ان سے بول رہا ہے میرا انگر تمہارے لیے کافی ہے وہ بلکی نظام ہے تم کو شکتی دینے والا ایک انگر ہے کتنا انگر ہے وہ پرمیشور کا انگر بڑا ہے اس کے بعد پاولوس کتنا پتری لکھا ہے آخری پانگ میں ہم دیکھ سکتا ہے کہ پرمیشور کا شاندی اور پرمیشور کا انگر ہمیشہ ہمیشہ تمہارا ساتھ ہوتے رہے اور سٹارٹنگ میں بھی پرمیشور کا انگر کے بارے میں لکھا ہے کیوں گی پرمیشور کا انگر کافی تھا اس دنیا میں رہنے کے لیے بینا پرمیشور کے انگر سے پرمیشور کا کرواز ہے ہم جی نہیں سکتا ہے ہم جی نہیں سکتا ہے یہ بہت انواری ہے اس لیے دوسرے لوگوں کے ساتھ ناشونے والا نوح کو اس سے بچھا لیا ہے پرمیشور کا انگرگ ملا ہے ہم بھی آج نو کونسی ستیدی میں رہتا تھا آئیسی ستیدی میں ہم بھی دوسردہ سے بھرا ہوا دنیا میں ہم رہ رہا ہے پرمیشور کے بھائے کسی کے اوپر بھی نہیں ہیں آئیسی ستیدی میں پرمیشور کا انگرگ پرابت ہوتے ہوئے ہم نوح کا جیسی جیون بھیتانے کے لیے پرمیشور ہم کو سکائدہ کرے پرمیشور کا انگرگ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے رہے اسی کے دوارہ ہم ایک پاوتر جیون ایک مسیح کی جیون ہم بیدھا پاتا ہے اس کا نوی پت میں لکھا ہے نوح کا کچھ سفاؤں کو نوح کی بمشوری یہ ہے نوح دھرمی پرش اور اپنے سمیہ کے لوگوں میں کھارا تھا اور نوح پرمیشور ہی کے ساتھ چلتا رہا دیکھ نوح کا تین سفاؤں کو ہم دیکھ سکتا ہے نوح اسی ممشوری میں اسی ٹائم کے ایک دھرمی پرش تھا دھرمی پرش اور کوئی دھرمی نہیں تھا دنیا میں اسی ٹائم دھرمی بالکل نہیں تھا دھرمی کے تھا پرندو اسی کے بیچ میں بھرمیشور کو بھائے مانتے ہوئے ایک اچھا دھرمی ہو کر ہوئے جیون بیتانے کے لیے ایک نوح نے لیا ہے کتنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے بعد ہم دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیا ہے اپنے سمیہ کے لوگوں میں سے کھارا تھا سنسیر تھا یہ ایک پرفیکٹ تھا یہ کھرا بکتی تھا کتنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے ان کے بیچ میں کہاں اس نے رکھا ہے کوئی بھی کھرا نہیں تھا ساب دوستدہ سے بھرے ہوئے لوتے پرندو اسی کے بیچ میں صرف نوح آنے ایک کھرا جیون ایک سنسیر جیون ایک اچھا پوتر جیون بتانے کے لیے ان کو سخاہدہ کیا اسی ایک انفوسی کے جیون میں لیا یہ بھی نہیں وہ مولتا ہے پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتے رہے گا پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلتے رہے گا کتنا یہ ایک بہت بڑی بات ہے اسی ٹائم کا ہر ایک لوگ پرمیشور سے دوستدہ کے کارن دور ہوتے گیا ہے پرمیشور نے اسی کو ناش کرنے کے لیے اسی کو دور کرنے کے لیے نہیں لیا ہے پرندو اسی کے بیچ میں نوح نے کیا کیا ہے پرمیشور کے ساتھ سنگ سنگ چلا ہے ہم بھی آئی سی دھارمگدہ کے ساتھ کھاراپن کے ساتھ پرمیشور کے ساتھ ساتھ رہنے کے لیے آئی سی رہتے ہوئے پرمیشور کا انگرگ پرابت کرتے ہوئے ہمارا جیون بھتانے کے لیے پرمیشور ہم کو سخایدہ کرے ہم ابھی رگ رگ آگے یہ دنیا نوحہ کا ٹائم سے کوئی اچھا نہیں ہے اسے بھی برائی میں یہ دنیا چلے جا رہا ہے ہم جانتا ہے کہ ہمارا چاروں مور دیکھے گا تو دشتدہ اتنا بھرا ہوا ہے پرندو ہمارا بکتکت جیون کا نرنے لینا ہے میں نوحہ کے جیسی پویتردہ میں میں جیونگا میں خراپن میں میں جیونگا میں دھارمگدہ میں جیونگا میں پرمو کے ساتھ ساتھ چلوں گا دشتدہ سے میں دور ہو جاؤں گا پرمیشور کو دکھ دور شوکی پہنچانے کا کوئی بھی کام نہ کروں گا اسی کے کارن ہم دیکھ سکتا ہے کہ آگے ہم پڑے گا تو نوحہ کو پرمیشور نے بہت بڑا ایک کام سوم دیا ہے آئیسی ہم بھی دھارمگدہ کے ساتھ کاراپن کے ساتھ پرمیشور کے ساتھ ساتھ چلے گا تو بہت بڑا کام پرمیشور ہم کو دیے گا وہ کرنے کے لیے انگرہ کی بھی ساتھ میں پرمیشور دیتا ہے آئیسی نوحہ کے جیسی ایک جیون بیدانے کے لیے پرمیشور ہم کو اسی وجن کے دوارہ سکایدہ کرے اس کی بڑی نام کی مہمہ ہو